مہترم مدرسہ جناب صدر جلسہ معزز علماء اکرام اور اراکین کمیٹی کی تمام ممبران ہمارے دائیس پہ بیٹھے ہوئے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد عاصف صاحب ڈاکٹر احتشام احمد صاحب حاجی غفران چچا شوکت بھئی ماسٹر محمد وامک صاحب احسان احمد صاحب جو غیر حاضر ہیں ان تمام لوگوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت اور بھرپور تاؤن انہوں نے پوری سال ہم کو دیا اور آپ سب کا شکریہ کہ کافی دیر تک وقت دیتے رہے ہم کو اس وقت اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے کچھ بڑے بھائی جو اس وقت تکلیف میں ہیں ان کی صحت اچھی نہیں ہے جیسے مولانا اصغر صاحب اور وہ جلدی جانا چاہ رہے تھے لیکن ان سے درخواست کی گئی کہ آپ کچھ دیر تشریف رکھیں انعامات تقسیم ہو جائیں اس کے بعد جائیں اور اس ایک سال کے اندر اس گاؤں میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس وقت ہمارے بیچ نہیں رہے ابو لیس چچا کے صاحب زادے ابو دردہ عظیم چچا کی اہلیہ محترمہ اکبری چچی اور مولانا شجاودین صاحب کی بہن ہمشیرہ اور حاجی محمد عمر صاحب میں اپنی طرف سے اور اراکین مدرسہ کی طرف سے ان سارے لوگوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں حاجی عمر صاحب اس سے پہلے پچھلے سال جو پروگرام ہوا تھا انہوں نے کافی وقت دیا ان کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ اسکول دینی خدمات میں گزرا جس کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے ہم سارے لوگ ان کی مفرد کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اچھا مقام عطا کرے اس مدرسے میں جب سے ایک نئی کمیٹی تشکیل ہوئی اور مولانا عبرار احمد اسلاحی صاحب جو ایک میکنیز انہوں نے تیار کیا اس کے سہارے یہ اسکول دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف مستقل بہتا گیا اور آپ نے اب یہ دیکھا ہوگا کہ دن بدن اس کی جو نتائج تھے اس میں جو پروگریس ہوتی رہی وہ آپ کے سامنے رہی بلکل وہ ایک پوٹینشیل انسان ایک ڈائنیمک انسان جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو ایسے لوگوں کی قدر ہم کرتے ہیں کرتے رہیں گے آپ سب کو کرنی چاہیے اسکول ادارہ چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت دشواریاں ہوتی ہیں سب سے بڑی چیز اس میں بجٹ کی فراہمی جو بہت مشکل ہوتا ہے تعلیم اچھی دینے کے لیے اچھے اسازہ کی ضرورت ہوتی ہے اچھے اسازہ کے لیے ہم کو اچھی تنخواہ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس بجٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ کم ہوتا ہے فیس اتنی نہ بڑھائی جائے کہ گارگین اس کو برداشت نہ کر سکیں وہ آسانی سے عدا کر سکیں تو یہ پوری ٹیم مستقل کام کر رہی ہے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے جیسے گزشتہ سالوں سے آپ تعاون کرتے آئے ہیں مجھے امید ہے آگے بھی تعاون کرتے رہے تعلیم کے سلسلے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھئے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کے بھیجا جس سے ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا طریقہ بتایا گیا ہم کو ایک آئیڈیل ملا ایک موڈل ملا جس کو ہم فالو کر کے اس سسٹم پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں جس سے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہم کا آمیابی حاصل کر سکتے سچر کمیٹی کی ایک ریپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے یہ ان کا جملہ ہے انگریزی بولنا مقصد یا نہیں تھا ان کا ایک جملہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ایڈمیشن کا جو ریشیو ہے وہ سب سے زیادہ مسلمان قوم کے اندر ہے اسلام میں سب سے زیادہ کم ہے یہ ایڈمیشن یہاں بہت کم ہوتے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن بہت کم کراتے ہیں یہ اس کی ریپورٹ ہے جو لوگ لیٹریچر پڑھتے ہوں گے یا میکزین پڑھتے ہوں گے یا آپ کے ایکیڈمی سسٹم ہیں جن کو وہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے تعلق سے ریپورٹ کیوں آئی ہوئی اسی طریقے سے سچر کمیٹی نے آگے جو ریپورٹ ہم کو دیا کہ 43% آپ دا مسلم سٹوڈنٹ یا آپ ان کو یوں کہہ لی یہ چلڈرن دے ہیو نیور سین دا کیمپس انہوں نے زندگی میں کبھی اسکول نہیں دیکھا یا دیکھا بھی تو بیچ میں چھوڑ دیا انہوں نے اسکول کو بیچ میں چھوڑ دیا اور ایڈمیشن لیا کچھ دن اسکول گئے چھوڑ دیئے یہ سچر کمیٹی کہتی ہے اس کی وجہ یہ رہی کہ ہمارے یہاں تعلیم کا رجحان بہت کم رہا یہ علاقہ ایسا ہے یہاں بہت سارے مداری سے مکتب ہیں جس سے یہ قرب جوار فیضیاب ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا آپ اس سے ہٹ کے جب کبھی باہر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سچر کمیٹی کی یہ ریپورٹ ہے کہ 43% آف مسلم سٹوڈنٹ چلڈرن دی ہی نیور سین اینی کیمپس ان دیس سٹیٹ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہاں انہوں نے کبھی ایڈمیشن لیا ہو لیا تو چھوڑ بھی دیا ہے جب کی اور ہمارا پرسنٹ سب سے زیادہ کم ہے تعلیم میں ہمارا پرسنٹ سب سے زیادہ کم ہے جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب آپ یہ لوگوں کو بتا دیجئے کیا بتا دیجئے اس پہ غور کریں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں اس پہ غور کریے کہ لوگ پڑھتے ہیں ان کو اچھے سے معلوم ہوگا اور میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ پڑھئے اس کے ترجمے کو سمجھئے کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اے محبوب آپ لوگوں کو بتائیے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں برابر ہو سکتے جو لوگ نالجی لیبل ہیں اور وہ لوگ جو ناجی لیبل نہیں ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جبکہ قرآن میں پہلی آیت ہے اقراء اور اقراء کی پہلی آیت کو ہم نے ہمارا سٹینڈر سب سے زیادہ کم تو آپ جب مطالعہ کریں گے باہر جائیں گے لیٹریچر سے جڑیں گے میکزین سے جڑیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیم میں ہم کتنا پیشے ہیں یہ تو ہمارا ایسا یہ علاقہ ہے یہ سنٹرل ایڈوکیشن بیس جس میں ہم نے تعلیم کو سیکھا اور ہمارے بزرگان دین ایسی چیزیں قائم کر کے چلے گئے جس سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ تعالیس دعا ہے کہ ہم سب کو تعلیم سجھوڑ ہمارے گارکین پہلی فرصت میں یہ احساس کریں محسوس کریں کہ ہم کو سب سے پہلے اپنے مکتب کو دیکھنا ہے بیسی کے ایڈوکیشن دینی ہے اسلامی کے ایڈوکیشن دینی ہے اس کے بعد ہم کہیں کسی اور کانونٹ میں یا سی بی ایسی میں اور آئی سی ایسی میں کہیں بھیج سکتے ہیں تو آخری بات یہ کہنی تھی کہ پندرہ جون سے انشاءاللہ اسکول میں ایڈمیشن شروع ہو جائے گا اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن پندرہ سے کرانا شروع کر لی گئے کچھ ہفتے بھر دس دن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کلاسی شروع ہو جائیں گی اور آپ باہر کے بلکل نہ بھیجیں نساب تعلیم آپ دیکھئے کبھی آپ کمیٹی سے رابطہ کر لیجئے اور مینجمنٹ سے رابطہ کر وسیم صاحب ہیں ان سے مل لیجئے جو ہمارے اسازہ ہیں ان سے آپ رابطہ کریں تو آپ کو سیلویس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا تعلیم یافتہ لوگ جو مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ اسکول میں آفیس میں آکے دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو اور بہتر تعلیم کا انتظام کر سکے جس سے ہماری قوم کو ہمارے بچوں کو ہمارے گاؤں کو اس سماج کو ایک ترقی کی نئی راہ مل سکے اور آپ نے دیکھا ہوگا تین جو یہ رفتار ہے مجھے لگتا ہے کچھ دنوں کے بعد ہم کو نئی کلاس بنانی پڑے گی انشاءاللہ بجٹ کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ سے کرنی تھی گوشوار آمدو خرچ میقات یہ دو ہزار اٹھارہ اور انیس کیے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ذرا غور اس کو سنیے گا آمد سابقہ تحویل دو ہزار سترہ اٹھارہ دو سو پچاس روپے فیس طلبہ تین لاکھ چھتیس ہزار چار سو چالیس روپے فیس داخلہ تیس ہزار پانچ روپے فیس امتحانی امتحان ششماہی و سالانہ سترہ ہزار تین سو پچاس روپے خصوصی تعاون ایک لاکھ چھانبے ہزار سو روپے یہ خصوصی تعاون ان کا ہے جو یہاں رہتے ہیں اور یہاں سے باہر بیرونی ملک میں رہتے ہیں ان کا ایک دونیشن ایک کانسٹیبوشن ہمارے پاس آتا ہے یہ خصوصی ہے اور کچھ لوگوں نے ایک اچھی اور ایک زیادہ رقم فراہم کی تھی اور ہمارے صدر محترم جناب عبرار حمد اسلاحی صاحب جو ایک اسازہ کی تنخواہ وہ دے رہے ہیں وہ رقم بھی اس میں شامل آمدنی کھیت اکیس ہزار پانچ سو دس روپے کل آمدنی جو ہمارے آئے ہے وہ چھے لاکھ دو ہزار ایک سو پچاس روپے خرچ کے لیے ذرا صاحب غور کریں تنخواہ اسازہ چار لاکھ انچاس ہزار ساس سو نواسی روپے امتحان ششمائی اور سالانہ جو خرچ ہوا ہے پندرہ ہزار چھے سو ایک کیامن روپے دیگر اخراجات سٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو دیس روپے تو ہمارے پس جو آمدنی ہے وہ تقریبا تین لاکھ چھتیس ہزار یا اس کو آپ میکسمم یہ سمجھ لیئے کہ تین لاکھ پچاس ہزار روپے جو سال میں ہے وہ ہم کو ملتا ہے تعلیم فیض سے اور ہمارا خرچ جو بجٹ ہے وہ تقریبا چھے لاکھ سے اوپر تو میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ مدرسہ آپ کا ہے انتظامیاں آپ کی ہے آپ کے بچے ہیں اور ہم آپ اس سے تعلیم حاصل کیے ہیں آنے والی نصر آگے تعلیم حاصل کرتی رہے گی ہمارے پہلی فرصت میں ہمارا تاؤن اس مدرسے کے لیے محبوب پبلک سکول کے لیے ہونا چاہیے تاکہ بجٹ کی فراہمی جتنی آسان ہوگی جتنا اچھا بجٹ ہوگا اسکول چلانے میں ہم کو آسانی ہوگی دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو میری یہ درخواست ہے کہ جو لوگ مستقل تاؤن کرتے رہے ہیں باہر ملک سے پیسہ بھیجتے رہے ہیں وہ سارے لوگ جنہوں نے اب تک دیا ہے بہت بہت شکریہ پوری ٹیم اور اراکین کمیٹی ان کا شکریہ عددہ کرتی ہے ان کے تاؤن کا شکریہ عددہ کرتی ہے یا وہ سارے لوگ جنہوں نے مفید مشورہ دیا ہو یا اسکول میں دو وقت کبھی آکے کبھی کوئی مشورہ دیا ان کو میسیجز بھیجے گئے ہیں ان کو خطو کتابت کا سلسلہ فون کا سلسلہ ان سے رہا ہے وہ لوگ رابطے میں ہیں تو برائے کرم جن کی سال پوری ہو گئی ہے وہ اپنی رقم ماسٹر وامک صاحب کے پاس میرے پاس یا اسکول کے ایک آنڈ کے پاس کہیں بھی آپ بھیج سکتے ہیں تاکہ اسکول کو چلانے میں ہم کو آسانی رہے اور کوشش یہ بھی کریں کہ کچھ نئے لوگ جڑ جائیں نئے لوگ جڑیں اور اسکول کوئی بھی چلائے میں چلاؤں آپ چلائیں نیا مینجمنٹ آئے پرانا ہو اس سے مطلب نہیں پریشانیاں جو ہیں وہ سب کے ساتھ ایک رہتی وہ ٹلتی نہیں اس کا حل ہم کو اور آپ کو نکال دا تو برائے کریں اسکول کی فکر کریں اسکول کا تعاون کریں اور اپنا جو ڈونیشن ہے وہ جلد سے جلد ماسٹر وامک صاحب کے ہاں آپ جمع کر رہے اور آخر میں ایک بات یہ ہے کہ وہ بچے جو کئی سالوں سے کبھی فس اور سیکنڈ پوزیشن آ رہے تھے اس سال تو ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کبھی فس سیکنڈ آتے نہیں تھے الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن وہ لے کے آئے تو کبھی وہ مایوس نہ ہو گزشتہ سال جن کی پوزیشن تھی اس سال اگر نہیں آئی ہے تو مایوس نہ ہو اور ان کے گارکین یہ نہ سوچیں کہ میرا بیٹا ہمیشہ فس پوزیشن آتا تھا اور سیکنڈ پوزیشن اس کی آج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے جو زیادہ محنت کرے گا زیادہ دل لگا کے پڑھے گا ظاہر ہے اس کا نتیجہ ملے گا تو بلکل بھی فکر نہ کریں وقت دیں ننگرانی کریں آپ بہت سارا وقت ادھر ادھر گزارتے ہیں تو میرا یہ مقصد ہے تعلیم کے سلسلے میں اپنے بچوں کے لئے فکر مند ہوں تھوڑا سا وقت چوبیس گھنٹے میں آپ آدھے گھنٹے کا پچیس تیس منٹ کا وہ وقت نکال لیجئے اور اپنے بچوں کا کورس آپ چیک کریں پریشانیاں ہیں تو آپ استاذ سے آکے مل لیں سٹاف سے مل لیں تو انشاءاللہ یہ تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی اور اب اس کے بعد آگے جو پروگرام اس کے بعد پھر آپ اپنے گھروں کو جائیں میں اپنی بات ہی ختم کرتا ہوں وآخر الدانہ آئیدللہ رب العالمین اسلام علیکم